انڈیا نیوز خاص پیشکش میں آپ سبھی کا سواگت ہے بھارت کی سینہ بھارت کا سرکشہ کوچ ہے ہم اکثر وائیو سینہ کے پراکرم کی بات کرتے ہیں تھل سینہ کے شورے کی بات کرتے ہیں لیکن جل سینہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں لیکن سینہ کے اتحاس کے پننے بھارتی نو سینہ کے شورے سے بھرے پڑے ہیں ایسی کئی تاریخیں ہیں جب بھارتی نیوی نے دشمن کو سمندر میں دفن کر دیا اور ہاری ہوئی بازی کو جیت میں بدل دیا اور پچھلے کچھ سالوں میں بھارتی نیوی مہا ساگر کی مہا شکتی کی روپ میں سامنے آئی ہے جس کا نام لینے بھر سے دشمندر سے کافنے لگتا ہے بھارت کی شان یہ ہے نیوی مہان مہا ساگر کی مہا شکتی دشمن کا کال دیکھ نیوی کا دم دشمن ہوا بے دم بھارت کی ہنکار چین پاکستان میں ہاہاکار یوں تو بھارت کی تینوں سے نہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں سب کی اپنے خوبیاں ہیں لیکن جب بات نیوی کی ہو تو ایک الگ سا رومانچ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ سمندر وہ راستہ ہے جہاں سے دشمن کب حملہ کر دے یہ کوئی نہیں جانتا دنیا کے پٹل پر بھارتی نو سینہ مہا ساگر کی مہا شکتی کی روپ میں اپر رہی ہے جس کا لوہا امریکہ اور روس جیسے دیش بھی مان رہے ہیں بھارتی نیوی دنیا کی چوتھی سب سے طاقتور نو سینہ ہے اور جب جب بھارتی نو سینہ کا نام آتا ہے خاص طور سے پاکستان کا دل بیٹھ جاتا ہے دراصل اس کے پیچھے ایک اتحاس ہے اور اسی اتحاس میں چھپی ہے وہ تاریخ جب ہم نو سینہ دیوس مناتے ہیں کیوں اور کیسے یہ ریپورٹ آم دیکھئے سات واسی ہمارے سرکشہ بلوں کے پتی ہمیشہ گورو اور آدھر کے بخورو پہ چاہے ہو آرمی ہو نیوی ہو آئر فورس ہو ہمارے جوانوں کا ساہا سبیرتا شاوریا پراکن بلیدان ہر دیش واسی ان کو سلام کرتا ہے سوہ سو کروڑ دیش واسی سکچین کی جنگی جی سکے اس لئے وہ اپنی جوانی دیش کے لئے پر بان کرتے ہیں میں نو سینہ سے جڑے سبھی دھوموں کا بھی دندن یہ بھارت کی آن ہے ہند کا مان ہے ہندوستان کی شان ہے جس کی گرزنا سے سمندر تھررانے لگتا ہے دشمن کا کلیجہ بیٹھنے لگتا ہے ہاری بازی کو جیت میں بدل دے دشمن کے بھاکے میں ہار لکھ دے یہ سرکشہ کا وہ کبچ ہے جسے بھیدنا دشمن کے لئے سمندر میں ناممکن ہے یہ دنیا کی چوتھی سب سے طاقتور نو سینہ ہے چار دسمبر کو جب بھارتی نو سینہ اپنا دیوست منا رہی ہے تو یقین مانیے پاکستان کا دل بیٹھ گیا ہوگا 1971 میں بھارت کی نیوی نے آپریشن ٹرائیڈنٹ کے ذریعے پاکستانی نیوی کے کراچی مکھیالے کو نشانہ بنا کر اسے نستنابود کر دیا تھا یہ حملہ کتنا بڑا تھا اس کا انداجہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہاں سات دنوں تک آگ جلتی رہی تھی بھارت کے اس حملے سے پاکستان پست ہو گیا تھا بھارتی نیوی کے اسی پراکرم کو یاد کرتے ہوئے ہی ہر چار دسمبر کو بھارتی نو سینہ دیوست منایا جاتا ہے موسیقی دنیا کے پٹل پر بھارتی نو سینہ کی طاقت پہلے کے مقابلے اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے جس کا لوہا، امیرکا اور روس جیسے دیش بھی مانتے ہیں حالی میں بھارت کی نیوی کی طاقت دنیا نے عرب ساگر میں دیکھی تھی جب امیرکا، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کر یدھا بھیانت کیا تھا تین بڑی مہا شکتیوں کے ساتھ آنے کے بعد بھارت یہ نیوی اور زیادہ شکتی شالی ہو گئی ہے اتنی شکتی شالی کہ سمندر میں بھارت سے ٹکرانے کی ہمت نہ چین میں ہے اور نہ ہی پاکستان میں ہے بھارت کے پاس 285 نو سینہ جہاج ہے ایک ائرکرافٹ کاریر تیرہ فرائی گیٹس دس ودھانسک پوت انیس کورویٹس جبکہ سبمرینز کی سنکھیاں سولہ ہے وہیں نگرانی جہاجوں کی سنکھیاں 149 اور تین مائن وارفیر ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارتیہ نو سینہ کی استھاپنا سولہ سو بارے میں ہوئی تھی لیکن آجادی کے بعد 1950 میں اس کا پھر سے گٹھن ہوا اور اسے انڈیا نیوی کا نام دیا گیا نو سینہ دیوز کے موقع پر پردھان منطری موڈی نے بھارتیہ نو سینہ کی سرہنہ کرتے ہوئے شب کامنائے دی ہے سچ میں کچھ نشا تیرنگے کی آن کا ہے کچھ نشا ماتر بھومی کی شان کا ہے ہم لہرائیں گے ہر جگہ یہ تیرنگا نشا یہ ہندوستان کے مان کا ہے بھارتیہ نیوی کو نو سینہ دیوز پر بہت 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 بڑھائیں جیورو ریپورٹ انڈیا نیو جل، تھل اور نبھ میں تینوں سینہیں کیسے اپنا اپنا یوگدان دیتی ہیں اور کیسے دیش کی رکشہ کرتی ہیں یہ ہم الگ الگ وقت پر الگ الگ موقعوں کی بیچ میں دیکھ چکے ہیں لیکن انیس سو اکھتر ہمیں یاد کرنا ہوگا جب انیس سو اکھتر میں بھارت اور پاکستان کی بیچ میں جو یدھ یو ہوا تھا وہ پاکستان کو اس کے ناپاک منصوبوں کو پیچھے دھکیلنے کا ایک رنی تھی بھارتی سینہ کی تھی یہ یدھ پاکستان نے بھارت پر تھوپا تھا لیکن بھارت کی ناو سینہ نے ایسا پراکرم دکھایا کہ پاکستان کی ہر سازش ناکام ہو گئی اور پھر جو ہوا وہ اتحاس بن گیا بھارتی نیوی کے اس پراہار نے ایک جھٹکے میں پاکستان کے ماتھے پر ہار لکھ دی تھی جو سے یاد کر آج بھی پاکستان کا دل بیٹھ جاتا ہے یہ آپریشن ٹرائیڈنٹ کا کمال تھا 3 دسمبر 1971 پاکستان نیوی کا کراچی مکھیالہ یہ پاکستان کی بربادی کی تصویر ہے یہ 49 سال پہلے پاکستان کے ناپاک منصوبوں کے سمندر میں دفن ہو جانے کی تصویر ہے یہ پہلی بار تھا جب دنیا نے سہی مائنوں میں بھارتی نو سینہ کی طاقت کا لوہا دیکھا تھا اور پاکستان ہماری نو سینہ کا گہر جھیل رہا تھا درسل 1971 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جو یدھ ہوا تھا وہ پاکستان کے ناپاک منصوبوں کا ہی نتیجہ تھا اور جب پاکستانی سینہ بھارت پہ یدھ تھوپ رہی تھی تو 3 دسمبر کی راہ پاکستان کے ناپاک ارادوں والی یوجنا پر بھاری پڑ گئی اسی رات کو بھارتی نو سینہ نے آپریشن ٹرائیڈنٹ کے ذریعے اپنی سامدرک طاقت سے دنیا کو پرچت کر آیا تھا پاکستانی سینہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی بھارتی نو سینہ کی فاس مسائل جہازوں کا بیڑا آکرمڑ کے لیے تیار تھا ان جہازوں پر پہلی بار دشمن پر حملہ کرنے کے لیے انٹی شپ مسائل لانچ کیے گئے تھے جسے نام دیا گیا تھا آپریشن ٹرائیڈنٹ جس کی ذمہ داری کمانڈر ببرو بھان یادوں کو سوپی گئی تھی جو اس وقت 25 سکوارڈن کے کمانڈر تھے پاکستانی سینہ کچھ یوجنا بنا پاتی اس سے پہلے ہندوستان کی نو سینہ نے اپنی زبردست یودھنیتی کو تیار کر حملے کی پوری یوجنا تیار کر رکھی تھی رننیتی کے تحت کراچی بندرگاس 150 کلومیٹر نزدیک جا کر سبھی یودھپوتوں کو اعتحاسک مسائل داگنے کا آدیش ملا اور پھر جو ہوا وہ اعتحاس بن گیا پاکستانی جہاز خیبر چیلنجر اور محافظ کے لیے سمدر کال بن گیا ایک ایک کر کے اپنے جہازوں کو دوبتا ہوا دیکھ پاکستان کے پیروں سے سمین کھسک گئے لیکن اصلی جھٹکا ابھی باقی تھا اُدھر ترنت ہی پاکستانی نیوی نے کراچی بندرگاہ کے سرکشہ کے لیے اپنے جہازوں کو چوکسی پر لگا دیا لیکن بھارتی نو سینہ کے پاس ہر توڑ کا علاج تھا اور پھر میدان میں آئے بھارت کے باہو بلی راجپوت اور وکران جنہوں نے بینا دیر کیے پاکستان کے کراچی نیوی مکھیالے پر بم کی ورشہ شروع کر دی اور اپنے فلائنگ ڈیک سے کوش بازار اور چٹگاؤں کو تباہ کر دیا یہ حملہ اتنا بڑا تھا کہ کراچی کا تیل ڈیپوس سات دنوں تک جلتا رہا بھارتی نیوی کے سہار نے ایک جھٹکے میں پاکستان کے ماتھے پر ہار لکھ دی جسے یاد کر آج بھی پاکستان کی روح کانپ جاتی ہے لیکن اس تاریخ نے بھارتی نوستینہ کا نیا ادھیائے لکھا جسے ہم ہر سال چار دسمبر کو بھارتی نوستینہ دیوست کے روپ میں مناتے ہیں اور جب بھی بات بھارتی نوستینہ کی ہوتی ہے تو آپریشن ٹرائیڈنٹ کا ذکر خود بخود آ جاتا ہے بیورو ریپورٹ انڈیا نیو بھارتی نوستینہ دیوست بھلے ہی آپریشن ٹرائیڈنٹ کے سپل ہونے پر بنایا جاتا ہے لیکن بھارتی نوستینہ نے ایسے انگینت آپریشنز کو انجام دیا دراصل جب جب مشکل آئی ہیں بھارتی نوستینہ کام آئی ہے لیکن کئی آپریشنز ایسے تھے جو بلکل اسمبھف تھے لیکن بھارتی نویرے انہیں پورا کر دکھایا کیونکہ یہ سب ہو پایا ان ابھید ہتھیاروں کے ڈم پر جو مشکل سے مشکل وقت پر گیم چینجر ثابت ہوئے یہ ریپورٹ آپ دیکھئے یہ دین تصویریں سوندر میں ہجوستان کی طاقت کی پہچانا ہے پہلی تصویر آئین ایس مکرمہ دیتے کی جو بھارت کا سب سوشال اور طاقت پر یدھو ہو تھے دوسری تصویر آئین ایس اریہنٹ کی ہے جو دیش میں منی پہلی برمانو پنٹو پی اور تیسوی تصویر ہے بطن کی خاطر اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دینے والے بھارت کی نوستینہ یہ بھارتی بھارتی بھائیو سینہ کا وہ کبچ ہے جس کے دم پر بھارتی نوستینہ نے اپنے ستر سال کے اتحاس میں کئی بڑے آپریشنز کو انجام دیا آپریشن بجائے گوہا کا ویلے 1961 آپریشن ٹرائیڈنٹ بھارت پاک یود 1971 آپریشن پائیثن بھارت پاک یود 1971 آپریشن پڑاکرم بھارت پاک سیما 2001-2002 آپریشن رینبو سنامی 2004 آپریشن سکون لیبنان یود 2006 آپریشن سرچ لائٹ بوئنگ ٹرپل سیون کی تلاش 2014 آپریشن راہت یمن سنکٹ 2018 آپریشن مدد کیرال بار 2018 ان میں کئی آپریشنز ایسے تھے جو بلکل اسمبھف تھے لیکن بھارتی نیوی نے انہیں پورا کر دکھایا لیکن یہ سب ہو پایا ان ابھیدہ ہتھیاروں کے دم پر سوریہ جیسا بہدن بھارتی نوسینہ میں یہ سال 2013 میں شامل ہوا یہ ایک موڈیپائیڈ کیو شرینی کا ویمان بہاک ہے 45,000 ٹن کی طاقت والا یہ ویمان بہاک شکتی شالی سینسر، کمانڈ اور نینترن سومیدھاؤں سے لیز ہے آئینس آریہند یہ بھارت کی پہلی اور ایک ماتر برمانو سنچالت بیلیسٹک میسائل پنڈو بھی ہے جو زمین، ہوا اور سمندر سے برمانو حملہ کرنے میں سکشم ہے آئینس آریہند دیش کو ان دشمنوں سے بچاتی ہے جو بھارت پر پرمانو حملہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں آئینس بکران یہ بھارت میں بننے والا پہلا ویمان بہاک ہے اسے بھارت نرمت ائرکرافٹ کریئر ون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بکرانت کا مطلب ہوتا ہے ساسی یہی کارن ہے کہ یہ جائے ماہ سیم یدیس پدرہ سدھانت پر کام کرتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے میں ان لوگوں کو ہراتا ہوں جو میرے خلاف لڑتے ہیں آئینس چکر یہ بھارت کی ایک ماتر پرمانو حملہ کرنے والی پنڈو بھی ہے جو روس سے لیس پر لی گئی ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ یہ بارہ ہزار ٹن کی پنڈو بھی سمندر کے اندر تھری نوٹ سے ادھک کی رفتار سے یادرہ کر سکتی ہے اور دشمن کے یدھپوتوں کو بے اثر کر سکتی ہے آئینس محسوس اسے بھارتی نوسینہ میں 29 اگست 1957 کو شامل کیا گیا تھا پششیمی بیڑے کے سنچالن میں اس کا اتکرشت یوگدان رہا ہے یہ بھارتی نوسینہ کے وہ ہتھیار ہیں جن کے سامنے دشمن کو پسین آنے لگتا ہے جو ہاری ہوئی بازی کو جیت میں بدل دیتے ہیں بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز حال ہی میں بھارتی نوی کا دم عرب ساغر میں دیکھنے کو ملا تھا جب بھارتی نوی نے امریکہ جپین اور آسٹریلیا کے ساتھ یدھا پھیاس کیا تھا دراصل یہ کوارڈ گروپ ہے جس کے ساتھ آنے سے چین سمندر میں بے دم ہو گیا ہے خاص طور پر ساؤٹ چائنہ سی میں جسے وہ اپنی جاگیر سمجھتا ہے ایک تراف چین پاکستان دوسری طرح ڈریگن کی ہار ڈبل فرنٹ پر دم دکھائے گا ہندوستان چین پاکستان کو کچلنے کا مودی پلان ڈیوال کورڈ ڈریگن کو کواڈ کورڈ جواب بلے گا دنیا کا سب سے بڑا زمین خورڈ ڈریگن بے کابو ہوتا جا رہا ہے اس سے اپنی طاقت پر کچھ زیادہ ہی گھمن ہو گیا ہے لیکن چین کی یہ طاقت خوکلی ہے نہ تو اس کے دڑاکوں کے پاس انبھو ہے اور نہ ہی چین کے سنگل چلڈرن فوجیوں کے پاس رن بھومی میں مر مٹھنے والا شیر دل جذبہ ہے لیکن زمین کی بھوخ میں چین اپنی حد سے آگے بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا چین نام کے اس ڈریگن کو کابو میں کرنے والا ہنٹر کون چلائے گا جل، تھل، نب یہ تینوں سے نہ آئے دیش کی طاقت ہے اور اگر یہ تینوں ایک ساتھ آ جائے تو دشمن کو کہیں سے بھی کیسے بھی بچنے کا موقع نہیں دیتی